کیا بکرے گلہ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا ہے چل کچھ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی جن بوت پری کوئی چیز بھی ہے تو پلیس سامنے آؤ مجھے اس سے باتیں کرنی ہے میں بور ہو رہا ہوں آ جاؤ نہ تڑپاؤ مت مجھے کیا یار ایک تم زندہ لوگ ہمیں آرام سے بیٹھنے بھی نہیں دیتے اے یہ تو سچ میں آ گیا اچھا اب تو آ گیا تو تشریف بھی رکھ پھر اوہ سوڑی یار مجھے بور گیا تیری تو تشریف ہی نہیں ہے یار تو تو کوئی آتما شاتما لگ رہی ہے لڑکی ہے گا لڑکا ہے تم لوگوں کا یار پتا بھی نہیں چلتا کہ لڑکی ہو گا لڑکے ہو اچھا فیمیل ہے تو اچھی بات ہے لیکن لڑکا ہے تو پھر مجھے بتا تو مرا کیسے تھا یار تیرے جیسا انسان میں نے پہلی بار دیکھا ہے تو میں تجھے میں بتاؤں میں لڑکی لڑکی کوئی نہیں ہوں غلط فیمیل میں نہ رہے تو نہ تنہیں خوش ہونے میں ایک لڑکا ہوں چل چھوڑ ساری باتیں تو یہ بتا تو مرا کیسے تھا یہ ایک بہت لبی دکھی کہانی ہے مت پوچھ نہیں نہیں بتا کیسے مرا تھا آئی واز کسٹ یار تو اب اس طرح کی باتیں تو نہ کر دل میں بڑے ارمان ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے کہ تُو نے کسی کو کس کی یا کسی نے تجھے کس کی اور تُو مر گیا آہ سوری یار وہ نا زبان میری فیسل گی تھی میں نے کہنا تھا آئی واز کلڈ تو وہ کبھی کبھی گلتی ہو جاتی ہے تو آئی واز کلڈ وہ تھوڑی میمیری بھی تھوڑی لاؤس ہے نا کلڈ اور کس میں تھوڑا فرق میں سوچ نہیں ہوا آئی واز کلڈ اچھا یو ور کلڈ تو کیسے مرا تھا تُو ایکسپلین کرنا ذرا کیا بتاؤں یار بڑی ہی درد بھری کہانی ہے رات کے بارہ بجرے تھے اور میں اپنی گرل فرنڈ سے باتیں گا رہا تھا اچھا واہ پھر آگے بتا باتیں کرتے کرتے اس کمبخت کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا اس نے مجھے کہا کہ تم صبح مجھے پانچ سو روپے کا لوڑ کروا کے دوگے یہ بات تُو نے بلکل صحیح لگ رہی ہے یہ تیری بلکل اچھی بات ہے ابھی لگ رہا تیرے ساتھ ظلم ہوئے چال آگے بتا مزا آ رہا ہے میں جب صبح اٹھا تو میرے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا میں صبح جلدی اٹھ گیا تقریباً سات بجے اور اپنے دوستوں سے مانگنا شروع ہوا کسی نے مجھے دس روپے دیئے کسی نے مجھے پچاس روپے دیئے کسی نے مجھے سو روپے دیا دوستو روپے میں نے اپنے اببا کے پرس میں سے نکالا اور یوں کرتے کرتے چار بج گئے لیکن میں نے پانچ سو روپے جمع کر لیا آئے آئے تیری سٹوری تو بڑے انٹرسٹنگ گیا چل آگے بتا میں بہت خوش تھا کہ اپنی جانوں کو پانچ سو روپے کا لوڑ کروا کے دوں گا اور وہ بہت خوش ہوگی تو میں ایزی لوڑ والی دکان پہ گیا دکاندار کو نمبر لکھوایا اور پانچ سو روپے کا لوڑ کروا دیا میں نے ارے واہ پھر تو تیری جانوں بڑے خوش ہوئی ہوگی اور اس نے خوش ہو کہ تجھے کس کی ہوگی اور تو خوشی سے ہی مر گیا ہوگا میں میسیج کا انتظار کر رہا تھا کہ میری جان اب خوش ہو کر مجھے میسیج کرے گی لیکن اس نے مجھے میسیج نہیں کیا رات کو نو بج اس کا میسیج آیا کہ ان لوگ کے پٹھے تم نے لوڑ کیوں نہیں کروا کے دیا میں بھاگا بھاگا دکان پر گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے لوڑ کیوں نہیں کیا جس جو نمبر میں نے تمہیں دیا تھا اس نے مجھے موبال میں سے ہسٹری نکال کے دکھائی کہ یہ نمبر تم نے لکھوایا تھا اور میں نے اس پر لوڑ بھیج دیا ہے تو پھر ہوا کیا یار تیری تو سٹوری کی سمجھ نہیں آرہی تو تم دونوں کے لڑائی ہوگئی اور اس نے تیرا مٹر کر دیا صحیح بات بول رہا ہوں نا نہیں اس سے بھی بیانک موت ہوئی جب میں نے نمبر گوھر سے دیکھا اس میں آخری ہنسہ غلط لکھوایا ہوا تھا میں نے لوڑ کسی اور کے نمبر پہ چلا گیا تھا یہی سوچ کے مجھے ہارٹ ٹیک ہو گیا اور پھرا قتل ہو گیا میری گرل فرینڈ کے لوڑ کے ہاتھوں اب تو یار مجھے تیری پینا بڑا ترس آ رہی ہے تو واقع قسم سے نا صحیح بارا بڑا ذلپ ہوتا میں نے تو کبھی پچاس روپے سے زیادہ لوڑ ہی نکروایا بھائی کسی کے نمبر پہ غلط چلا بھی جائے نا دکھ نہیں ہوتا اوپر سے دکان دارا نا یہ مانتے بھی نہیں ہے بھائی کہتے ہیں بھائی تم نے نمبر لکھوایا تھا ہمارا کو ایک قصور نہیں ہے بڑا ظلم کرتے ہیں یار یہ تو واقعی تیری ساتھ بڑا ظلم ہو تجھے کس نے کہا تھا تو اپنی جانوں کے نمبر پہ لوڑ کروا میں ترے غم میں بڑا بڑا کا شریک ہوں یار نا یار غم نہ کیا کرے تجھے کسی کے نمبر پہ لوڑ کریں